ایک طرف دھماکے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر خوف و حراس ہے دو امبیسیز ہیں انہوں نے وارننگ زاری کی ہوئی ہیں دونوں پاکستان کے ساتھ دوست ملک ہیں بڑے قریبی تعلقات ہیں انہوں نے اپنے سفارتکاروں کو بولا ہے پبلک پلیس پہ نہ جائیں بڑے فائف سٹار ہوتل میں نہ جائیں یہ کیپیٹل کی بات ہو رہی ہے میں کسی بلوچستان کے کسی علاقے کا کسی کیپی کے سرادی علاقے کا یا فارمر فاٹا ایریاز کا ذکر نہیں کر رہا اسلامباد کا ذکر کر رہا ہوں جہاں چند روز پہلے ایک سوسائیڈ اٹھیک ہو گیا دوسری طرف مہنگائی ہے آج ایک بی بی سی کے اندر ریپورٹ شائع ہوئی ہے جس کے اندر وہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر گاڑیاں بنانے والے پلانٹ بند ہو رہے ہیں ٹیوٹا نے بند کر دیا سوزوکی نے وارنگ جاری کیا کیونکہ وہ امپورٹس نہیں اور پا رہی ہیں تو نیچے لوگوں نے کومنٹ کیا ہو گا ہے کہ ہمیں تو کمارٹر اور سبزی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو گاڑیوں کے پلانٹ بند ہوتے ہیں تو ہو جائیں یہ پاکستان کے حالات ہیں ایک لمحے کے لیے تو آپ کو خوف آ جائے گا کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ اپنے ہاتھوں کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ بہتری کا راستہ نکالے لوگوں کی زندگیوں میں مزید مشکل نہ ہے لیکن میں آپ کو دو لیڈرز کے بیانات دکھاؤں گا اور دونوں جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ حقائق کے منافع ہیں سچ سے کوسوں دور ہیں عمران خان کہتے تھے جب ان کی حکومت آئی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اتنا بڑا مسئلہ ہے ہمیں تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹیکون ڈیفیسٹ 19 ارب ڈالر کا ملا اور وہی عمران خان چوتھے سال میں جب حکومت چھوڑ کے گئے تاریخ تین ارب ڈالر کا کرنٹیکون ڈیفیسٹ چھوڑ کر گئے اس کے باوجود کہ کرونا کے دنوں میں پاکستان کو کرزوں میں سہولت بھی ملی سپیشل اسسٹنس بھی ملی نہیں تو یہ بیس اکیس ارب ڈالر کا کرنٹیکون ڈیفیسٹ ہوتا اور اب شہباز شریف ہے وہی باتیں وہ دھور آ رہے ہیں تیس پینتی سال حکومت کرنے کے بعد اگر ایک جماعت جو ایک فیملی ہے دو تیس چاریس سال سے سیاست میں آ اور وہ پارٹی تین دفعہ اس کا پرائم نیسٹر رہ چکا ہے چوتھی دفعہ آ چکا ہے اور سات پیپلز پارٹی ہے جس کی تین دفعہ حکومت رہ چکی ہے وہ آ کے اس طرح ہاتھ کھڑے کر کے دکھائے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا ابھی پتہ چلا ہے تو اس سے بڑا جھوٹ بھی کوئی نہیں ہو سکتا تو نہ عمران سچ بولنے نہ شہباز شریف سچ بولنے سنیے بیانات کے آئے ان کے ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورمنٹ آئی گیارہ اپریل کو میں نے حلف اٹھایا تو مجھے بھی احساس نہیں تھا کہ پاکستان کی معیشت اتنی زیادہ تباہ ہو چکی ہے جب ہمیں حکومت ملی بینکرپٹ ملکہ میں ملا میں نے حلف اٹھایا پاکستان دیوالیا ہونے جا رہا تھا آئی ایم ایف کا معاہدہ ختم ہو چکا تھا وہ امبائشت ہمیں جو ملی تھی بیرونی خسارہ وہ سب سے زیادہ تھا جب دوزار اٹھارہ میں ہمیں گورمنٹ ملی ہمیں جو حکومت ملی پچھلی حکومت نے اپنی بدترین معاشی پالیسیوں ہمیں بہت بڑا معاشی چیلنج ملا کبھی بھی گورمنٹ کو ایک نئی گورمنٹ آتی ہے اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے آئیم ایف کے ساتھ یہ پچھلی حکومت نے یہ معاہدہ کیا ایک ایک کر کے اس معاہدے کی دھجیاں انہیں نے بغیر دیں ہمیں تو تین مہینے تو صرف سمجھنے پر لگ گئے ڈیٹھ سال تک ہمیں ایکچول فگرز کا ہی نہیں پتا چل رہا تھا اپنا چیلنجز ہیں کسی کو اس میں کسی غلطی کا یہ غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے یہ دو ناہے لیڈر اپنی ناکامی کا اطراف کر رہے ہیں اور جو چیزیں وہ اپنی ایچیومنٹ بتائیں گے عمران خان یا شہباز شریف وہ بھی حقائق کے منافع ہوں گی کیونکہ ایچیومنٹ عمران خان کی کوئی نہیں تھی کرزوں کو تیس ہزار ارب تیس ہزار ارب یہ چوڑ ڈاکو چڑھا گئے خود چون ہزار ارب ساڑھے تین سالوں میں چوبیس ہزار ارب بارو کر کے چلے گئے شہباز شریف سے آپ کہانی سننے تو وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یا تیس سال کا گنم آٹھ مینوں میں صاف نہیں کر سکتے تیس سال میں سے چوبیس سال پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین کی حکومت تھی تو سچ بولنا جس دن یہ سیکھیں گے شاید دوسری دنے راستہ مل جائے تب تک نہیں ملے گا